مولانا یہاں استعارہ کی تقسیم شروع ہوئی تھی سلسل پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ استعارہ طرفین کے اعتبار سے یعنی مستعار منہو اور مستعار لہو کے اعتبار سے دو قسم پر ہے اس لیے کہ مستعار منہو اور مستعار لہو ان دونوں کا اجتماع ایک شہ میں ممکن ہوگا یا ایک شہ میں ممکن نہیں اگر ایک شہ میں ان کا اجتماع ممکن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ وفاقیہ اور اگر ممکن نہ ہو دونوں کا اجتماع ایک شہ کے اندر تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ عنادیہ کہتے ہیں اب دوسری تقسیم کر رہے ہیں استعارہ کی جامعہ کے اعتبار سے جامعہ بھئی وہ وجہ تشبیح ہے جیسے آپ نے کہا اسد بول کر یہاں کیا مراد ہے رجل شجاہ تو حیوان مفترس جو ہے یہ ہے مستعار منہو اور یہ کس معنی میں استعمال ہوا رجل شجاہ تو رجل شجاہ ہوا مستعار لہو اور تو ان دونوں میں وجہ تشبیح کیا ہے جامعہ کیا ہے مرانا شجاہت بھئی جامعہ کیا ہے شجاہت تو اب یہ جامعہ یعنی وجہ تشبیح کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں اور استعارہ جامعہ کے اعتبار سے یعنی وہ چیز جس کے اندر طرفین کے اشتراب کا ارادہ کیا گیا ہے اس اعتبار سے دو قسم پر ہے لئنہو دو قسم پر اس طرح کہتے ہیں کہ وہ جامعہ طرفین کے مفہوم میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا مثلا میں نے کہا افصد بولا اور مراد کیا ہے رجلِ شجاہت اور وجہ تشبیح دونوں میں کیا شجاہت اب یہ شجاہت نہ شیر کے مفہوم کا جز ہے اور نہ انسان انسان کا مفہوم کیا ہے بھئی حیوانِ ناطق حیوانِ ناطق میں کہیں شجاہت کا لفظ آرہا ہے بھئی مفہوم کا جز نہیں ہاں اس کے ساتھ الگ ایک وصف ہے جو قائم ہوتا ہے بعض اوقات اسی طرح اس کا مفہوم کیا ہے حیوانِ مفترح اور یہاں بھی شجاہت کا ذکر آیا بھئی نہیں مفہوم کے اندر یہاں بھی شجاہت داخل نہیں بھئی تو جو وجہ تشبیح ہوتی ہے وہ کبھی کبھار دونوں کے مفہوم میں داخل ہوتی ہے یعنی مفہوم کا جز ہوتی ہے اور کبھی دونوں کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتی تو دو قسمیں ہوئیں لِأَنَّ الْجَامِعَ جو ہے امَّا داخل ان فی مفہوم طرفین یا تو داخل ہوگا طرفین کے مفہوم میں طرفین کون ہے المستعار لہو المستعار منہو مستعار لہو اور مستعار منہو ہے ملانا نحو قول ہی علیہ السلام جیسے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے خیرُنَّاسِ رَجُلُن يُمْسِقُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ جی بعض نسخوں میں مُمْسِقُن آیا ہے کہ حدیث میں مُمْسِق کا لفظ ہے ملانا کہتے ہیں خیرُنَّاسِ بہترین لوگوں میں سے رجلُن وہ شخص ہے یُمْسِقُن یا مُمْسِقُن جو تھامنے والا ہے بِعِنَانِ فَرَسِهِ اپنے گھوڑے کی لگام کو قُلَّمَا سَمِعَ حَيْعَةً حَيْعَا کہتے ہیں خوفنات آواز خوفنات چیخ خوفنات چیخ لیکن یہاں مراد کیا ہے جہاد کی طرف دعوت مراد ہے جہاد کی طرف دعوت بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو تھاپنے والا ہو قُلَّمَا سَمِعَ حَيْعَةً جب بھی وہ کوئی خوفناک آواز سنتا ہے طَارَ إِلَيْحَ تو اس کی جانب اڑ پڑتا ہے اس کی جانب اڑتا ہوا جاتا ہے بھئی تو یہ خوفناک آواز سے کیا مراد ہے جہاد کی جب بھی جہاد کی دعوت میں کہیں سے جہاد کی خبر اس کو ملتی ہے یا خوفناک آواز جنگ ہے قتال ہے تو جہاد کی آواز جب سنتا ہے تو دوڑتا ہوا لپکتا ہے اس کی طرف بھئی او رجلن یا وہ شخص مولانا فی شعفتین شعفا عین کی حرکت کے ساتھ یا بسکون العین بھی شعفا یہ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں یا وہ شخص فی شعفتین جو پہاڑ کی چوٹی میں ہو فی غنائمتین یہ فی یا فی بمانے معا کے کر لیں یا یہ ما قبل سے بدل بنے کا بھئی بدل اشتعمال فی غنائمتین کس کے اندر غنم کس کو کہتے ہیں بھئی دھیڑ بکری کو بھئی غنم یاد رکھو دھیڑ بکری کو کہتے ہیں مذکر مونس سب پر اطلاق ہوتا ہے اسی طرح لفظ شعفت آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں یاد رکھنا والانا شعفت کا معنی عموماً بکری کے کرتے ہیں صرف بکری کو نہیں کہتے بلکہ دھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے اور مذکر پر بھی اور مونس پر بھی فی غنائمہ یہ تصغیر ہے تھوڑی سی بکریوں بھیڑ بکریوں وہ شخص جو کسی پہاڑ کی چوٹی میں ہو فی غنائمتین اپنی تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں لہو جو اس کی ہو یعبود اللہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہاں حتی یعطیہ الموت یہاں تک کہ اس کے پاس موت آج ہے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو گھوڑے کی لگان کو تھامے رکھتا ہے اور تیار رہتا ہے جہاد کے لیے جب بھی جہاد کی دعوت آتی ہے دورتا ہوا اس کی طرح لپکتا ہے اور وہ شخص دوسرا جو کسی پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے تھوڑی سی بھیڑ بکریوں ان پر گزارا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے تو یہاں آو آیا مولانا یہ معنی نہیں کہ یہ شخص بہتر ہے یا یہ بہتر ہے تردید کے لیے آو نہیں بلکہ تقسیم کے لیے یہ دونوں کیا ہیں بہتر ہیں دیکھئے اب خود مانا کر رہے ہیں حدیث کا قال جاراللہ جاراللہ فرماتے ہیں جاراللہ لقب ہے مولانا کس کا علامت زمکشری کا جار بیت اللہ بیت اللہ کے پڑوسی تھے مولانا جاراللہ علامت زمکشری فرماتے ہیں الحیعت السیحة حیعہ جو ہے السیحة وہ ایسی چیخ ہے اللہ یفضع منہ جس سے ڈرہ جائے خوف کھایا جائے وَأَسْلُهَا اور اصل جو ہے اس کی مِنْ هَا عَيَحِعُ اِذَا جَبُنَا حَا عَيَحِعُ سے ہے اس کی اصل اِذَا جَبُنَا جب کوئی بزدلی دکھائے بھئی کب شخص بزدلی دکھائے تو کیا کہتے ہیں ہاں یہی عُبَئِ تو اسی سے حیعہ ہے مالانا کیونکہ خوفناک چیخ کے عموماً سبب ہوتی ہے کسی چیخ کا بزدلی کا بھئی در جاتا ہے وَشَعْفَةُ رَأْسُ الْجَبَلِ اور شعفہ جو ہے پہاڑ کی چوٹی ہے وَالْمَانَا اور حدیث کا معنی کیا ہے خیر الناس بہترین لوگوں میں سے رجل وہ شخص ہے اَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ یَا آخِذُم بِعِنَانِ فَرَسِهِ جو پتھامنے والا ہے اپنے گھوڑے کی لگام کو وَسْتَعَدَّ لِلْجِحَادِ اور تیار ہے آمادہ ہے جہاد پر فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں اور رجل یا وہ شخص ہے اَعْتَذَلَ النَّاسَ جو لوگوں سے جدا ہوا وَسَقَانَ فِي رُؤُ سِبَازِ الْجِبَالِ اور سکونکت اختیار کی اس نے بعض پہاڑوں کی چوٹیوں میں فِي غَنَمِن کس میں بھئی؟ بھیڑ بکریوں میں لہو جو اس کی ہیں قَلِيلٍ یہ صفت ثانی ہے مالاللہ غنم کی تھوڑی سی ہیں یارعا ہے اور کیا کرتا ہے ان کو؟ تو اس کی تھوڑی سی بھیڑ بکریوں ہیں جنہیں وہ چراتا ہے وَيَقْتَفِي بِحَافِ عَمْرِ مَعَاشِهِ اور اکتفا کرتا ہے ان پر فِي عَمْرِ مَعَاشِهِ اپنی روزی کے مسئلے میں وَيَعْبُدُ اللَّهُ اور اللہ کی عبادت کرتا ہے حَتَّى يَعْتِيَهُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ اسے موت آج یہ تو خدیف ترجمہ کا بھائی باچر رہی ہے سب استحارے کی انہوں نے کیا کہا جامعہ جو ہے وجہ تشبیح مستعار منہو اور مستعار لہو کے جز میں داخل ہوگی یا داخل تو یہاں پر دونوں کے جز میں داخل ہیں مولانا کس طرح کہ جَدْ قُلَّمَا سَمِعَ حَيْعَةً جب بھی کیا سنتا ہے کوئی خوفناک آواز سنتا ہے قَارَ إِلَيْهَا اُڑتا ہوا جاتا ہے اُدھر یا دورتا ہوا جاتا ہے بھئی دورتا ہوا جاتا ہے لیکن دورنے کے لئے استعارہ کیا گیا کس کے ساتھ تحران اُڑنے کے ساتھ تو مستعار لہو ہے دورنا اور مستعار منہو کیا ہے اُڑنا مستعار لہو اور جامع دونوں میں کیا ہے جامع بھئی دورنا کہتے ہیں قَطْعُ الْعَدْبُنْ عَدْبْ کہتے ہیں دورنا قَطْعُ الْمَصَافَتِ بِسُرْعَةٍ فِي الْأَرْضِ بھئی مصافت تے کرنا تیزی سے کس میں زمین میں اور تحران کہتے ہیں قَطْعُ الْمَصَافَتِ بِسْرَعَةٍ فِي الْحَوَى تیزی سے مصافت تے کرنا کس میں ہوا میں تو یہاں جامعہ ہے دونوں کے اندر قَطْعُ الْمَصَافَتِ بِسْرَعَةٍ تیزی کے ساتھ کیا کرنا مصافت تے کرنا لیکن ایک لفظ وہاں زائد ہے تحران کے اندر فِي الْحَوَى کس میں وہ تیزی سے مصافت تے کرنا اور دورنے کے اندر فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر تو قَطْعُ الْمَصَافَتِ بِسْرَعَةٍ یہ جز ہے مفہوم کا جز ہے مولانا دیکھئے دونوں کے مفہوم میں داخل ہے استعارت استعارت تیران لِلْعَدْوِ عَدْوٌ یا عَدْوٌ یا عُدُوُّن مولانا دونوں طرح صحیح ہے عَدْو عَدْوُن کا معنی دوڑنا عَدْوُن بروضنے حرف یا ضرب اور عُدُو بھی صحیح ہے مولانا تو استعارت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیران کو لِلْعَدُو کس کے لئے دوڑنے کے لئے وَالْجَامِعُ دَاخِلُن فِي مَفْحُومِ ہِمَا اور جامع یعنی وجہ تشبیح داخل ہے دونوں کے مفہوم میں فَإِنَّ الْجَامِعَ بَيْنَ الْعَدْوِ وَالْتَيْرَانِ هُوَ قَطْعُ الْمَصَافَتِ بِسْرَاتِن اس لیے کہ جامع جو ہے عَدْو اور تیران کے اندر وہ کیا ہے قَطْعُ الْمَصَافَتِ بِسْرَاتِن مصافت کا تیہ کرنا تیزی سے وہ داخل فِيهِمَا اور وہ داخل ان دونوں کے اندر فِي الْعَدْوِ وَالْتَيْرَانِ عَدْو میں بھی داخل ہے اور تیران اِلَّا أَنَّهُ فِي الْتَيْرَانِ اَقْوَى مگر یہ وہ ضمیر راجے ہے قَطْعِ مصافت کو مالانا مگر وہ جو قَطْعِ مصافت ہے فِي الْتَيْرَانِ اُڑنے میں اَقْوَى وہ زیادہ قوی ہے مِنْهُ اُسْ قَطْعِ مصافت فِي الْعَدْوِ جو کس کے اندر ہے بھئی دوڑنے میں زیادہ تیجی سے تیہ ہوگی مصافت یا اُڑنے میں بھئی اُڑنے میں زیادہ تیجی سے تو دیکھئے قَطْعِ مصافت دونوں کے اندر ہے لیکن کس کے اندر اقْوَى ہے مُسْتَعَار مِنْهُ کے اندر اور مُسْتَعَار لَهُو میں کیا ہے اَدْنَا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے اس تیارہ میں ہمیشہ مشبہ بھی ہی کے اندر وجہ تشویق قوی ہوتی ہے اور مشبہ میں زیادہ جیسے آپ نے کہا رَأَئِ تُوْ اَسَدًا يَرْمِ اَسَد بول کر کیا مراد ہے رَجُلِ شُجَاع اب یہ شجاعت مشبہ بھی ہی کے اندر وجہ تشویق قوی ہوتی ہے بنسبت مشبہ کے بھئے یہی بات کر رہے ہیں مگر یہ کہ وہ قطع مسافت وہ تیران کے اندر زیادہ قوی ہے اس قطع مسافت سے فی لعد بھی جو دوڑنے میں ہے وَالْأَظْهَرُ یہاں سے مولانا علامت اقتضانی اعتراض کرنا چاہتے ہیں مولانا کس پر؟ مصنف پر مصنف نے کہا جامعہ کیا ہے بھئی وجہ تشویق دونوں میں کیا ہے قطع مسافت بسرعتن مسافت قطع کرنا؟ دیز علامت اقتضانی فرماتے ہیں یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ دوڑنے کا مفہوم کیا ہے قطع مسافت بسرعتن فی الارض دوڑنے میں تو سرعت کی قید موجود ہے تیزی سے فاطلہ تیہ ہو لیکن یہ جو اڑنا ہے اس کے اندر سرعت اس کے مفہوم میں داخل نہیں اڑنے کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں بھئی تیران کا معنی ہے قطع المصافت بالجناح پروں کے ذریعے مسافت تیہ کرنا اور یہ کبھی آہستہ بھی ہو سکتی ہے اور تیز بھی ہو سکتی ہے تو بسرعتن کی قید یہ تیران کے مفہوم میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اکثر اوقات میں کیا ہے؟ لازم ہے اکثر اوقات اڑنا کیا ہوگا؟ مصافت جلدی تیہ ہوگی لیکن لازم نہیں کبھی آہستہ بھی ہو سکتا ہے وَالْأَظْهَرُ وَالْزَرَزَاہِرِ یہ ہے اَنَّ تَيْرَانَ هُوَ قَطْعُ الْمَصَافَتِ بِالْجَنَاحِ کہ تیران جو ہے وہ تیہ کرنا ہے مصافت کا بلجناح پر کے ساتھ وَالْصُرْحَةُ لَازِمَةٌ لَهُ فِي الْأَكْسَرِ اور سُرْحَةُ لَازِمَ ہے اس کے ساتھ اکثر اوقات مہاں لَا دَاخِلَةٌ فِي مَفْهُمِهِ یہ دونوں کے مفہوم میں داخل ہونا قطعی نہیں قطعی نہیں تو کہتے ہیں فَالْأَوْلَى بہتر یہ ہے اَنْيُمَ السَّالَىٰ کے تمثیل پر مثال ذکر کی جائے بِسْتِعَارَةِ تَقْتِیر تَقْتِیر کے لفظ کے سیارے کے ساتھ تَقْتِیر کے جو دونوں کے مفہوم میں داخل ہوگا دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَتْتَعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا وَقَتْتَعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا یہ دو دیڑھ سطر نیچے ہے مرانا اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرخ جماعتیں کر دی وَقَتْتَعَنَاهُمْ بَي ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر اُمَمَن کس کی صورت میں جماعتوں کی صورت میں تو ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بھئی ٹکڑے ٹکڑے کا معنی ہوتا ہے تَقْتَعَنَا تَقْتِعَنَا کہتے ہیں کوئی چیز جڑی ہوئی ہو اس کے اجزاء اور ان کو پھر کیا کر دیا جائے آپس میں ایک دوسرے سے جدہ کر دیا جائے مثلا شیشے کا ایک گلاس ہے اسے آپ نیچے گراتے ہیں اس کے کیا ہوں گے اجزاء سارے آپس میں چمٹے ہوئے تھے لیکن اب کیا ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو تَقْتِعَ اس کو کہتے ہیں کہ اجزاء جو ہیں آپس میں پیوست ہو مضبوطی کے ساتھ اور ایک ہے تفریق والانا مثلا آپ سب لوگ اکٹھے ہیں اور پھر جب آپ یہاں سے نکلیں گے الگ الگ بکھر گئے بھئی تو اس کو تفریق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تفریق کہتے ہیں اس کو تَقْتِعَ ٹوٹنا کہیں گے بھئی ٹوٹنا نہیں کہیں گے کیونکہ اجزاء آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہاں ویسے مجتمع ہیں تو اجتماع زائل ہوا تو اس کو کیا کہیں گے تفریق تو اس تَقْتِعَ کے اندر بھی اجتماع زائل ہوتا ہے اور تفریق کے اندر بھی کیا ہوتا ہے اجتماع اکٹھا ہونا زائل ہو جاتا ہے لیکن تَقْتِعَ فرق کیا ہے دونوں کے اندر بھئی تفریق میں اجزاء آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ تفریق کے اندر اجزاء آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں بھئی تو آپ دیکھئے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بھئی تو یہاں مراد کیا ہے مولانا ٹکڑے کیا لوگوں کو یا ان کو متفرد کر دیا پھیلا دیا بھئی پھیلا دیا تو یہاں تفریق مراد ہے اور اس کے لئے استعارہ کیا گیا کس کے ساتھ قط تختیر کے ساتھ استعارہ کیا گیا اور دونوں میں جامع کیا ہے مولانا ازالہ اجتماع ازالہ اجتماع اور یہ ازالہ اجتماع دونوں کے مفہوم میں داخل ہے تختیر میں بھی کیا ہے اضالہ اجتماع البتہ کس میں ہوگا اضالہ اجتماع آپس میں جڑے ہوئے اور تفریق کے اندر بھی کیا ہے اضالہ لیکن یہ کس کے اندر ہوگا سیرا مجتمع اشت چیزوں میں ہوگا فالاولا بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو فالاولا بہتر یہ ہے ایمہ السالہ کے تمثیل مثال ذکر کی جائے بستعارت تفتیر تفتیر کے لفظ کے استعارے کے ساتھ الموضوع جس کو وضع کیا گیا ہے تفتیر کا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے لِعزالتِ لِعزالتِ اضالے کے لئے وہ اتصاد بین الاجسام الملتظقت بازوحاب بازن ان اجسام کے درمیان ہے الملتظقت جو جڑے ہوئے ہیں بازوحاب بازن آپس میں بھئی آپس میں کیا ہیں جو اجسام جڑے ہوئے ہیں ان کے اتصال کے اضالے کے لئے وضع ہے یہ تفتیر کا لفظ اچھا تو یہ لِتَفْرِقِ الْجَمْعَاتِ تو تفتیر کا استعارہ ہے مرانا یہ معقض یہ جو شروع نہیں ہو رہا تھا جملہ یہ لِتَفْرِقِ مطالق ہے کس سے استعارہ سے استعارہ کیا جائے استقفیع کا کس کے لئے لِتَفْرِقِ الْجَمْعَاتِ کس کے لئے جماعت کی تفریق کے لئے وَعِبْعَادِ بَازِهَا عَنْ بَازِنْ اور باز کا باز سے دور کرنے کے لئے فِي قَوْلِهِ تَعْلَى اللَّهِ کے اس قول میں وَقَدْ تَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے تر دیا ان کو زمین میں جماعتیں بھئی وَالْجَامِعُ اُزَالَةُ الْاجْتِمَاعِ اور میں کیا ہے ازالہ ہے اجتماع اَدْدَاخِلَةُ فِي مَفْهُمِهِمَا اور جو ان دونوں کے مفہوم میں داخل ہے وَحِيَ فِي الْقَطْعِ اَشَدُ البتہ یہ ازالہ اجتماع قطع کے اندر اشد ہے مالانا بھئی ازالہ اجتماع تفریق میں بھی آ رہا ہے اور تختیر میں بھی آ رہا ہے لیکن یہ ازالہ اجتماع کس میں سخت ہے قطع میں سخت تختیر میں سخت ہے مالانا اس لیے کہ اس کے اجزاق میں مضبوطی سے جڑے میں جب جڑے میں مضبوطی سے ہیں تو اس کا ازالہ بھی کیا ہوگا بڑی شدت کے ساتھ ہوگا جبکہ تفریق کے اندر اجزا آپس میں جڑے ہوئے نہیں تو لہذا ازالہ بھی شدت کے ساتھ نہیں ہوگا اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ بھئی مستحار منہو میں وجہ تشبیح کیا ہوگی زیادہ قوی ہوگی بنیسوز کس کے تو یہاں بھی اسی طرح ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَ حَاذَا وَبَيْنَ اِطْلَاقِ الْمَرْسِنِ عَلَى الْأَنْفِي یہاں سے فرق بتلا رہے ہیں بھئی کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ بھئی آپ نے ابھی چند صفحات پہلے ہمیں بتلایا تھا کہ مرسن یا مرسن کا لفظ کس کے لئے وضع ہے یہ وضع ہے اونٹ کی موشش کسی چوپائے کی ناک کے لئے اور اس ناک میں کیا ڈالی گئی ہو مہار ڈالی گئی ہو نکیل ڈالی گئی ہو مالانا اس کو کیا کہتے ہیں مرسن یا مرسن دونوں طرح اب اس مرسن کا اطلاق یا مرسن کا اطلاق اگر انسان کی ناک پر کیا جائے تو پھر یہ کیا کہلائے گا استعارہ کہلائے گا یا مجاز مرسل بھئی استعارہ کس کو کہتے ہیں مالانا موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں علاقہ کونسا ہو تشبیح کا اور اگر علاقہ تشبیح کا نہ ہو پھر کیا کہلاتا ہے مجاز مرسل اور آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ مرسن کا اطلاق انسان کی ناک پر یہ مجاز مرسل ہے استعارہ نہیں اس لیے کہ وہاں پر ایک خاص وصف ہے کس میں مرسن میں خاص وصف تھا وہ کیا وصف تھا ناک ہو لیکن کس کی ہو چوپائے کی ہو اور اس میں کیا ہو مہار ہو تو اس معنی کی رعایت کس میں ہے جب آپ نے انسانی ناک پر اس کا اطلاق کیا تو اس معنی کی رعایت ہے مویشی چوپائے کی ناک ہے اس میں مہار ہے بھئی نہیں تو اس معنی خاص وصف کی رعایت یہاں پر نہیں اسی طرح تقسیر میں بھی ایک خاص وصف کی رعایت نہیں ہے تقسیر کس کو کہتے ہیں اجزاء کا متفرک ہونا لیکن وہ اجزاء آپس میں کیا تھے جوڑے ہوئے تھے شدت کے ساتھ اب یہ جوڑے ہوئے ہونا یہ تفریق کے اندر ہے تقسیر کالک کس پر بولا گیا تفریق پر بولا گیا نا تقسیر کالک کس پر بولا گیا اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو چکڑے چکڑے کر دیا اور مراد کیا ہے جوڑا کر دیا بکھیز دیا ہم نے انہیں دنیا کے اندر تو وہاں تقسیر کا لفظ بول کر مراد کیا ہے تفریق اسی طرح مرسن کا اطلاع ہو کس پر انسان کی نا اب بولا تو مرسن اور مرسن تو کس کو کہتے ہیں چوپائے کی نا ہو اور اس میں کیا ڈلی ہو نکیل ڈلی ہو یا مہار ڈلی ہوئی ہو اب یہ چوپائے کی نا ہو نا ناک تو ٹھیک ہے انسان کی لیکن ساتھ کیا ہے کہ چوپائے کی ہو اور اس میں کیا ہو مہار ہو یہ خاص وصف ہے اس کا لحاظ جب آپ نے انسانی ناک پر اس کا اطلاع کیا وصف کا لحاظ ہے چوپائے کی ناک ہے وہ اور اس میں مہار ڈلی ہوئی ہے نہیں تو اس خاص وصف کی رعایت نہیں اسی طرح تقسیر کا اطلاع کس پر کیا مرانا تفریق پر کیا اور تقسیر میں ایک خاص وصف تھا وہ کیا اجزاء آپس میں جڑے ہوئے ہو پھر الگ ہو یہ خاص وصف مولانا تفریق کے اندر ہے نہیں تو جیسے مرسن کے اندر ایک خاص وصف تھا اور اس کا اطلاع ہوا انسانی ناک پر اور وہ وصف یہاں پر موجود نہیں اسی طرح تقسیر کے اندر ایک خاص وصف تھا اور اس کا اطلاع کس پر ہوا تفریق پر اور تفریق کے اندر وہ خاص وصف موجود نہیں تو جیسے مرسن کے اندر آپ نے اس کو مجاز مرسل قرار دیا تھا کہ وہاں پر مقید کا اطلاع کیا گیا کس پر ہو لینا مطلق پر وہاں آپ نے مجاز مرسل بنایا تھا تو یہاں آپ اس کو استعارہ بنا رہے ہیں حالانکہ اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مجاز مرسل ہونا چاہیے جیسے وہاں ایک خاص وصف تھا اور دوسری طرف موجود نہیں مستعار لہو میں موجود نہیں اسی طرح یہاں بھی مستعار منہوں میں ایک خاص وصف ہے جو مستعار لہو میں موجود تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مجاز مرسل ہونا چاہیے جواب دیں گے مالانا بھئی کہ یہاں پر جب ہم نے مرسن کا لفظ بولا اور مرسن میں کیا خاص وصف ہے کہ ناک کس کی ہو چپائے کی ہو اور دوسری کیا قیتی مہار بھی ہو مالانا اس خاص وصف یہ اس کے اس کی ہم نے رعایت نہیں رکھی ہم نے جب ہم نے انسانی ناک پر اس کا اطلاع کیا تو ہم نے اس خاص وصف کی رعایت نہیں رکھی لیکن جب تقتیر کا اطلاع ہم نے کس پر کیا تفریق پر تو اس میں اس خاص وصف کی کیا ترکھی رعایت رکھی بلکہ حاصل کلام یہ مالانا ایک ہی لفظ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر وہاں تشبیح کا لحاظ رکھا رہے تو وہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر تشبیح کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کیا بن جائے گا مجاز مرسل بن جائے گا تو یہاں پر چونکہ جب ہم نے مرسن کا لفظ بولا اور مراد انسانی ناک تھی تو یہاں تشبیح مقصود نہیں تشبیح کا ارادہ نہیں تو لہذا یہ مجاز مرسل کیونکہ جس میں تشبیح کا علاقہ نہ ہو وہ کیا ہے مجاز مرسل اور جب ہم نے تقصیر کلس بولا اور مراد کیا ہے تفریق تو یہاں پر مالانا تشبیح مراد ہے تشبیح کیا ہے تقصیر کے اندر جیسے چمٹے ہوئے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اسی طرح تفریق میں بھی مجتمع اجزاء جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے تو یہاں پر مالانا تشبیح مقصود ہے تشبیح ملخوض ہے لہذا اس کو استعارہ کہا مرسل کے اندر تشبیح ملخوض نہیں لہذا اس کو کیا کہا مجاز مرسل کہا بات سمجھ میں آئی بھئی والفرق بین حاضر اور فرق اس کے بیچ میں یہ جو یعنی تقصیر پر اطلاق ہوا تقصیر کا اطلاق ہوا ہے تفریق جماعت پر وبین اطلاق المرسلی علی الانکی اور جو مرسل کا اطلاق ہو ناک پر ان دونوں میں فرق معا انہ باوجود اس کے کہ فی کل من المرسل و تقصیر خصوص وصفین کہ مرسل اور تقصیر ملانا ان دونوں میں ملانا خصوص وصفین یہ انہ کا اسم ہے انہ کا خصوص وصفین ملانا صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف اے وصفین خاص کہ مرسل اور تقصیر دونوں میں خاص وصف ہے لئی سفی الانفی و تفریق الجماعتی جو انف اور تفریق جماعت میں مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی مرسل میں کیا خاص وصف تھا کہ چھپائے کی ناک ہو اور اس میں کیا ٹلی ہو مہات یہ لئی سفی الانفی ناک میں نہ انسانی ناک میں اسی طرح تقصیر میں بھی خاص وصف ہے کہ جدا ہونا کن کا ہو ایسے اجزا کا ہے جو آپس میں جوڑے ہوئے ہوں اور یہ وَتَفْرِقِ الجماعتی یعطف ہے انفر اے لئی سفی تفریق الجماعتی یہ خاص وصف تفریق جماعت میں نہیں ہے تو ان دونوں میں فرق یہ ہے مالانا وَأَنَّ خُصُوصَ الْوَصْفِ قَائِنِ فِي تَقْطِعِ مَرْعِيُّن 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 مَرْمِيُّن وَزَن پر اس میں مفعول کا صغہ ہے بھئی جی البتہ بابا لگ ہے وَأَنَّ خُصُوصَ الْوَصْفِ وہ فرق یہ ہے مالانا کہ وہ جو خاص وصف ہے الْقَائِنِ اَتْثَابِتِ وہ جو ثابت ہے کس کے اندر تَقْطِعَ مَرْعِيُّن اس کے رعائت رکھی گئی ہے فِي اِسْتِعَارَةِهِ تَقْطِعَ کے اِسْتِعَارے میں لِتَفْرِقِ الجماعتی کس کے لئے ہے وہ استعارہ تقطیع کا تفریقِ جماعت کے تفریقِ جماعت کے لئے تفریق کے لئے جو ہم نے تقطیع کا استعارہ کیا اس میں وہ خاص وصف ملہوظ ہے جبکہ مرسن کا جو استعارہ ہم نے کیا کس کے لئے انسانی ناک کے لئے وہاں پر وہ خاص وصف ملہوظ نہیں بخلاف خصوص الْوَصْفِ مَرْسِنِ بخلاف خصوص کا وصف کے جو کس میں مرسن میں کہ تشبیح یہاں پر کیا ہے ملحوظ ہے بخلاف السمہ بخلاف اس جگہ یعنی وہاں مرسن میں ملحوظ نہیں ہے اور تقطع میں ملحوظ ہے یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو یہاں سے قور اعتراض کر رہے ہیں مصنف نے کیا فرمایا مصنف کیا فرماتے ہیں مصنف نے کہا کہ جامع یعنی وجہ تشبیح مفہوم طرفین میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا یہ کس نے کہا مصنف نے صاحب تلخیص نے کہا اس پر علامت افتادانی اعتراض کر رہے ہیں اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ جواب بھی اعتراض کر رہے ہیں کیا ذکر کیا تھا یا جوزے مفہوم ہوا جوزے مفہوم پہلی بات کیا یاد رکھیں کہ جب یہ جامع جب داخل ہے طرفین میں تو کیا ہوا جوزے مفہوم ہوا دوسری بات یہ یاد رکھیں مالانا دابطہ ہے مشہور معروف الاستعارة ابلغ من الحقیقت کہ استعارہ کیا ہے حقیقت سے زیادہ بلغ ہے کیوں استعارہ حقیقت سے زیادہ بلغ کیوں ہے مالانا مالانا اس کے اندر ایک ادنا چیز کو اعلیٰ کے ساتھ ملائے جاتا ہے مالانا اور جس کی وجہ سے کلامی مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے بھئے ایک انسان کی شجاعت ہے ایک شیر کی شجاعت ہے شجاعت کس میں زیادہ ہے شیر میں تو ادنا درجہ کی شجاعت جو انسانی شجاعت تھی اس کو آپ نے کس کے ساتھ ملا دیا شیر کی شجاعت کے ساتھ ملا دیا تو مبالغہ آگیا یا نہیں مالانا اس کی شجاعت میں کیا آگیا انسانی شجاعت میں مبالغہ آگیا آپ نے نشلے درجے کی چیز کو انچے درجے کی چیز کے ساتھ ملا دیا تو کہتے ہیں استعارہ تو اب لغو من الحقیقت استعارہ حقیقت سے زیادہ کیونکہ اس میں ادنا تو کس کے ساتھ ملایا جاتا ہے آلہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو معلوم ہوا استعارہ کے اندر مستعار منہو وہ زیادہ قوی ہوگا کس سے مستعار لہو سے کس چیز میں وجہ تشکی یعنی جامع میں معلوم ہوا استعارہ کے اندر واجب ہے ملا نا کیا واجب ہے کہ وہ جو جامعہ ہے کس کے اندر زیادہ قوی ہو مستعار منہو میں بنسبت کس کے مستعار لہو کے دوسری بات بھی سمجھ میں آگئے تیسری بات فلسفے میں آپ نے پڑا ہے بھئی کہ ذاتی یار جو ہے مارانا جزے ماہیت جو ہے وہ شدت اور ضعف کو قبول نہیں کرتے بھئی جزے ماہیت شدت اور ضعف کو قبول نہیں کرتے مثلا انسان کا مفہوم کیا ہے حیوانِ ناطق انسان کی ماہیت ہے حیوانِ ناطق اب ایک جز ہے حیوان ایک جز کیا ہے ناطقی ناطقیت تو ناطق ہونا اور حیوان ہونا دو جز ہو گئے اور جزے ماہیت کیا ہے کمی اضطیاتی کو قبول نہیں کرتا یعنی حیوان کے تمام افراد مولانا حیوانیت کے اندر برابر ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض افراد حیوان کے اندر حیوانیت زیادہ ہو اور بعض کے اندر کم ہو بلکہ سب میں کیا ہے برابر ہے اسی طرح مولانا ناطق کے جتنے افراد ہیں ان سب میں ناطقیت کیا ہے برابر ہے کسی میں کم یا زیادہ نہیں یا ہے کسی میں کم یا زیادہ ہر فرد انسان کیا ہے ناطق ہونے میں برابر ہیں سارے ناطق ہونے تین باتیں گزری مولانا پہلی کیا مصنف نے کیا کہا تھا استعارہ جامعہ جو ہے مفہوم طرفین میں داخل ہوگا اس سے کیا بات سال لازم آئی کہ یہ جامعہ ہے جزے توجہ رکھو مشکل مقام ہے استعارہ جزے مفہوم ہے دوسری بات دوسرا ذابطہ میں نے بتلایا کہ مصنف منہو میں وہ جامعہ کا قوی ہونا واجب ہے کس کی بنسبت مصنف لہو یعنی مصنف منہو میں زیادہ قوی ہوگا کس کی بنسبت مصنف لہو اور تیسا ذابطہ خلصفے کے اندر ہم نے پڑا ہے کہ ذاتیات یعنی جزے ماہیت شدت اور ضعف کو قبول وہ سب میں برابر جیسے انسان کا مقفوم انسان کی ماہیت کیا ہے حیوانیں ناتق تو حیوان بھی اس کا ایک جز ناتق بھی ایک جز حیوان بھی مولانا کمی اور شدت کو قبول نہیں کرتا اور ناتق بھی شدت اور اور ضعف کو قبول نہیں کرتا یہ تین مقدمات ہوئے مولانا ان تین مقدمات اب اعتراض ان سے بنے گا غل眼 Scrråめ مصنف کا معلوم ہوا مصنف کا یہ کہنا کہ جامع مقفوم طرفین میں داخل ہوتا ہے یہ باطل ہوا مصنف کا کیا کہنا باطل ہوا بھئی مصنف نے بات کیا شروع کی تھی کہ جامع مقفوم طرفین میں داخل ہوگا یا داخل کہتے ہیں یہ باطل ہوا مقفوم طرفین میں داخل ہونا باطل ہوا نہیں داخل ہو سکتا کیوں اس لیے کہ جب مفہوم ترخین میں داخل ہوا تو جزہ مفہوم ہوا اور جب جزہ مفہوم ہوا تو اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی حالانکہ جامعہ کا کم یا زیادہ ہونا ایک مستعار منہوں میں زیادہ ہونا اور مستعار لہو کے اندر کم ہونا واجب ہے تو جزہ مفہوم ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کمی زیادتی کو وہ قبول ہی نہیں کرتا اور جامعہ ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کمی یا زیادتی کا ہونا واجب ہے اور یہ دونوں متنافی ہیں کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو مالانا ایک چیز یہ ہو سکتا ہے بھئی نہیں ہو سکتا اعتراض سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ سنو بھئی آپ نے کہا کہ جو ہے جامعہ مفہوم طرفین میں داخل ہوگا جب مفہوم طرفین میں داخل ہوا تو جزے مفہوم ہوا دوسری برانا کہ مطار مینہو کے اندر جامعہ کا قوی ہونا بنسبت کس کے مطار مینہو کے یہ واجب ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے ایک ادنا چیز کو کس سے ملائے جاتا ہے حالا تو جامعہ کے لئے واجب ہے کہ مطار مینہو میں زیادہ ہو کس کی بنسبت مطار مینہو کی بنسبت تیسری بار مولانا فلسلہ کے اندر آپ نے پڑا ہے کہ یہ جو جزے ماہیت ہوتا ہے وہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ مصنف کا یہ کہنا کہ جامعہ جزے مفہوم میں داخل ہوگا یہ باطل ہے کیونکہ جزے مفہوم میں داخل ہوا تو جز بن گیا اور جب جز بن گیا تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا اور جامعہ ہونے کے اعتباد سے دیکھا رہا ہے تو کمی اور زیادتی کا ہونا اس کے اندر واجب ہے کیونکہ جامعہ ہے ہی وہ مولانا جو ایک میں اس میں ایک کم درجے کی چیز کو کس سے ملائے جائے آلہ درجے کی چیز سے تو یہ اعتراض ہوا مولانا جواب دیتے ہیں مولانا کہ بھئی وہ جو فلسفے میں آپ نے بات پڑی وہ ماہیت کی ہے اور یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ مفہوم کی کر رہے ہیں ماہیت کی بات نہیں کر رہے ہاں مفہوم بات ماہیت میں جو ماہیت کے جو اجزاء ہیں ان میں تو کمی زیادتی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ایک چیز میں خیوانیت زیادہ ہو ایک میں کم ہو ایسا خیوان ہونے کے اعتباد سے سب برابر ناطق ہونے کے اعتباد سے تمام افراد برابر ہیں لیکن بعض اوقات لفظ کا مفہوم ایسے امور سے مرقب ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کس چیز کو شدت اور روز کو قبول کر لیتے ہیں جیسے اتود کس کو کہتے ہیں مالانا سیاہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو چیز ہونی چاہیے اور رنگ بھی پھر کیسا ہو تو ایک چیز ہو اور دوسرا وصفے سواد بھی ہو مالانا وصفے سواد بھی ہو تو دیکھو اسود کا مفہوم کسی نے آپ سے پوچھا اسود کسی کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے شیئن سبت لہو سواد ایسی چیز جس کے لیے کیا ثابت ہو سیاہی تو دیکھو یہ مفہوم ہے اور اس مفہوم کے اندر سواد کا لفتار ہے اور سواد کمی اور زیادتی کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے کوئی چیز تھوڑی کالی ہوگی اور کوئی چیز زیادہ کالی ہوگی تو دیکھو یہ مفہوم ہے ماہیت نہیں اور مفہوم کے اندر ایسا عمر آ گیا جو کمی اور زیادتی کو کیا کر رہا ہے قبول کر رہا ہے تو مصنف نے بھی جو بات کی تھی وہ مفہوم کی بات کی تھی اور مفہوم کے اندر ایسی چیز آ سکتی ہے جو کمی اور زیادتی کو کیا کرے قبول کرے دیکھو فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ اعتراض کریں قَدْ تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ حَاظَ الْفَنِّ کے تحقیق ثابت ہو چکا ہے اس فن کے علاوہ کے اندر یعنی کہ فلسفے اور حکمت میں کیا ثابت ہوا ہے اَنَّ جُزْ الْمَاحِيَتِ کہ جُزْ مَاحِيَتِ جو ہے لَا يَقْتَلِفُ بِشِدَّتِ وَزْظُرْفِ وہ بدل سے مختلف نہیں ہوتی شدت اور ضعف کے اعتبار سے فَقَيْفَ يَقُونُ جَامِعًا تو وہ کیسے جُزْ مَاحِيَتِ کیسے جامع ہو سکتی ہے وَالْجَامِعُ يَجِبُ اَنْ يَقُونَ فِي الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ اَقْوَى اور حال یہ ہے کہ جامع کے لئے تو واجب ہے کہ مستعار مِنْهُ میں کیا ہو زیادہ قوی ہو قُلْ تو میں کہتا ہوں اِمْتِنَعُ الْاِقْتِلَافِ اِنَّمَا هُوَ فِي الْمَاحِيَتِ الْحَقِيقِيَتِ کہ اختلاف کا نہ ہونا یہ کس کے اندر ہے ماہیتِ حقیقیہ کے اندر کہ اُس کے اجزاء آپس میں مختلف نہیں ہو سکتے وَالْمَخُومُ اللَّا يَجِبُ اَنْ يَقُونَ مَاحِيَتًا حقیقیتًا اور مفہوم کے لئے تو واجب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہو ماہیتِ حقیقی ہو بلکہ کبھی وہ ماہیتِ حقیقیہ ہوگا اور کبھی ماہیتِ حقیقی جب ماہیتِ حقیقی ہو تو پھر اُس وقت تو مولانا اُس میں کمی اور زیادتی کا نہ ہونا واجب ہے اور جب وہ ماہیتِ حقیقی نہ ہو تو اُس میں کمی اور زیادتی بلکہ مفہوم جو لفظ کا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ مرقب ہوتا ہے من امور ایسے امور سے بازوہا قابلن لشدت والزعفی کہ اُن میں سے باز شدت اور زعف کو کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں فَيَسْتِحُ قَوْنُ الْجَامِعِ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ طَرَفَيْن تو صحیح ہوا کہ جامعِ داخل ہو کس کے اندر مفہومیں طرفین میں مَا قَوْنِهِ فِي أَحَدِ الْمَفْهُومَيْنِ اَشَدَّ وَاقْوَا ساتھ اس کے کہ وہ دو مفہومین میں سے کسی ایک کے اندر کیا ہو اشد اور زیادہ شدید اور زیادہ مفہوم طرفین میں بھی داخل ہو اور ایک میں قوی ہو اور ایک میں ضعیف ہو ایسا ہونا بھی صحیح ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّا السَّوَادَ یہاں علف لگائیں مالا نا السَّوَاد ہے کیا تو دیکھتا نہیں اَنَّا السَّوَادَ جُزْءٌ مِّن مَفْهُومِ الْأَسْوَدِ کہ سیاحی کیا ہے سواد جُزْء ہے کس کے مفہوم کا اسود کے مفہوم کا جُزْء ہے اَنِ الْمُرَقْبَ مِنَ السَّوَادِ وَالْمَحَلِ یعنی اسود کس کو کہتے ہیں مالا نا جو مرقب ہو سواد اور محل سے محل بھی چاہیے جس کے ساتھ سیاحی قائم ہو وہ جگہ بھی چیز بھی اس لیے کہ وہ مرقب ہے سواد سے اور محل سے مَاستِ لَا فِهِ بِشِدَّتِ وَزْغَفِ اور ساتھ ساتھ کیا رہے مالا نا سیاحی کے اندر اختلاف بھی آ رہا ہے شدت اور باز وقت سیاحی زیادہ ہوتی ہے باز وقت کم بھی وَإِمَّا غَيْرُ دَاخِلِن فِيهِمَا یا مالا نا کیا ہوگا جامعہ جو ہے محوم طرفین میں داخل ہوگا یا داخل داخل نہیں ہوگا یہ نہیں کہا انہوں نے مالا نا کہ داخل ہوگا یا خارج ہوگا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا داخل ہوگا یا خارج لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا یا داخل ہوگا یا داخل دراصل یہ غیر داخل جو کہا اس میں کل صورتیں بنتی ہیں یہاں چار والا نا چار صورتیں کس طرح بنتی ہیں کہ جو جانعہ مستعر منہو کے مفہوم میں بھی داخل اور مستعر لہو کے مفہوم میں بھی داخل دوسری صورت مستعر منہو کے مفہوم میں بھی نہیں داخل اور مستار لہو کے مفہوم میں بھی تیسی سورت صرف مستار منہو کے مفہوم میں داخل ہے چوتھی سورت صرف مستار لہو کے مفہوم میں کتنی سورتیں بنی چار اور ان چاروں کو وہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو عجیب تقسیم دیکھیں مالا نا ایک ایک لفظ سے کتنا فرق پڑتا ہے تو کہا کہ جامع مفہوم ترخین میں داخل ہوگا یا داخل اس میں جب داخل ہوگا ایک سورت آگئی کہ مستار منہو کا بھی جوس ہو اور مستار لہو کبھی اور جب داخل نہ ہو دونوں میں نہیں داخل اس میں تین سورتیں آگئیں یا تو دونوں سے خارج ہے یا مستار منہو کی حقیقت سے خارج ہے مفہوم سے خارج ہے یا مستار لہو کی بات سمجھ بھی آرہی ہے یا نہیں مالا نا تو تین سورتیں آگئیں اس کے اندر بھئی وَإِمَّا غَيْرُ دَاخِلِن فِيْهِمَا یا ان دونوں میں داخل نہیں ہوگا عَدْفُنْ عَلَىٰ اِمَّا دَاخِلُن عَلَىٰ اِمَّا دَاخِلُن پَرْ کَمَا مَرْرَا جیسے کہ بات گزر گئی مالا نا من استعارتِ الْأَصَدِ لِلْرَجُلِ شُجَاعِ استعارہِ اَصَد کا کس کے لئے ہے رجلِ شُجَاعِ کے لئے مالا نا میں نے کہا اے تو آسادن یارمی من ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اصد بول کر کیا مراد ہے رجلِ شُجَاع مالا نا اور یہاں پر وجہ تشبیح کیا ہے جامعہ کیا ہے یہ شُجَاعات مالا نا انسان رجلِ شُجَاع کی حقیقت کے مفہوم میں داخل ہے رجل کے انسان کے یا رجلِ شُجَاع تو چلیں ٹھیک ہے اس میں آ جائے گی اور کس میں بھئے رجلِ شُجَاع میں تو ٹھیک ہے شُجَاعات کا لفظ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہاں تو شُجَاعات آ سکتی ہے لیکن دوسری طرف کیا ہے لفظ آپ نے کونسا بولا تھا بھئی اصد اصد کیا ہے مُسطعار مینہو تو مُسطعار مینہو میں شُجَاعات اس کے مفہوم میں داخل ہے اصد کو کیا کہتے ہیں آپ حیوانیں مُسطعرِ شُجَاعات کا شُجَاعات داخل نہیں کمام مر رامین بھئی آپ لوگ کیوں سُس بیٹھے ہیں جواب نہیں دیتے جب میں پوچھتا ہوں مِنِ استعارتِ الْأَصَدِ لِلْرَجُلِ شُجَاعِ جیسے مولانا اصد کا استعارہ ہو کس کے لئے رجلِ شُجَاع کے لئے وَالشَّمْسُ لِلْوَجْهِ الْمُتَحَلِلِيَة وَالشَّمْسِ لِلْوَجْهِ الْمُتَحَلِلِيَة جیسے شمس کا استعارہ ہو متحلل کا معنی چمکدار چمکدار چہرے کے لئے ایک حسین و جمیل روشن چہرہ ہے مولانا آپ اس کو تشمیح دیتے ہیں کسے؟ سورج کے ساتھ آپ کہتے ہیں رَأَيْتُ شَمْسًا يَزْحَكُو میں نے سورج کو ہنستے ہوئے دیکھا تو یہاں شمس سے کیا مراد ہے مولانا چمکدار چہرہ مراد ہے تو یہاں اب بتائیے مولانا چمکدار چہرہ تو یہاں چمکدار ہونا یہ شمس کے مقوم میں داخل نہیں چمکدار ہونا شمس کے مقوم میں داخل کیونکہ شمس کس کو کہتے ہیں؟ مقوم کیا ہے؟ چمس کا ایسا ستارہ جو کب نکلتا ہے دن کے وقت نکلتا ہے سورج بھی ایک ستارہ ہے مولانا تو قوقبن نہاریون اس کا مقوم ہے مولانا اور اس کے اندر تحلل چمک کا تذکرہ نہیں اس کے مقوم میں نہیں آتا وَضَحْوِ ذَلِكَ لِزُّهُورِ اَنَّ شُجَعَةَ عَارِضَةٌ لِلْأَصَدِ اس لئے کہ شجاع جو ہے وہ عارض ہوتی ہے یعنی اس کا وصف ہوتی بنتی ہے لا داخلتن کی مقومی ہی اس کے مقوم میں داخل نہیں وَقَدَتْ تَحَلُّ لِلْشَمْتِ اور اسی طرح چمک جو ہے وہ سورج کے لئے ہے مولانا کہ اس کے ساتھ قائم تو ہے اس کے مقوم میں داخل نہیں وَعَيْضًا لِلِسْتِعَارَةِ تَقْسِيمٌ آخَرُ اور ایک سیارہ کی ایک اور بھی تقسیم ہے بے اعتبار الجامع جامع کے اعتبار سے وہ ہوا اور وہ یہ انہا اِمَّا عَامِيَّةٌ یا تو وہ عامیہ ہوگا یا مولانا خاصیہ ہوگا اس سیارہ دو قسم پر ہے مولانا آپ نے مولانا ایک لفظ بولا اور مراد کونسا اس کا معنی موضوع لہو کا ارادہ نہیں کیا بلکہ کس کا ارادہ کیا غیر موضوع لہو کا اور دونوں میں علاقہ کیا ہے تشبیہ کا ہے معلوم ہوا وجہ تشبیہ دونوں میں موجود اگر اس وجہ تشبیہ کو ہر ایک پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے تو اس کو سیارہ عامیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ رائج ہے مولانا عام ہے ہر ایک اس کو جانتا ہے اور اگر اس کو ہر ایک نہیں جان سکتا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ خاصیہ کہتے ہیں بھئی تو استعارہ اما عامیتنیہ تو عامیہ ہوگا وحی المبتزلتو مبتزل کہتے ہیں مالانا پھٹے پرانے کپڑے کو بھئی تو یہ استعارہ بھی چونکہ کیا ہے رائج ہے مشہور ہے استعمال ہے عام مالانا پرانا ہے پرانا ہے وحی المبتزلتو اور وہ استعارہ جو رائج ہوتا ہے مشہور ہوتا ہے لزہور الجامع فیہما اسے کے جامعہ دونوں کے اندر کیا ہے ظاہر ہوتا ہے میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا خاصیتن یا استعارہ خاص ہوگا وحی الغریبتو خاصیہ کیا معنیہ انوکھا ہوگا اللہتی لا يتلع علیہ اللہ الخاصتو جس پر متلع نہیں ہوتے مگر خاص لوگ اللہزین اوتو ذہنا وہ لوگ جن کو ذہن دیا گیا ہو بیہیر طفاؤ عن طفقت العامتی اور اس ذہن کے سبب سے وہ بلند ہوتے ہیں کس سے عام لوگوں کے بھائی بعض لوگوں کو ذہن دیا گیا ہوتا ہے وہ ذہین لوگ تو اس کو سمجھ سکتے ہیں اس استعارے کو ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا دیکھئے مانا عجیب تشبیحات آگے آ رہی ہیں وَالْغَرَابَتُ قَدْ تَقُونُ فِي نَفْسِ شَبَحِ اور غرابت اچھا کتنے کس میں ذکر کی ہیں انہوں نے ایک عامی اور ایک خاص عام خاص عام جس کو ہر شخص جان لے اور خاص جس کو ہر شخص اب یہ ہر شخص جو نہیں جانتا استعارے کے اندر یعنی معلوم ہوا غرابت آگئی یہ غرابت کیسے آئی کہتے ہیں مانا کبھی تو وجہ تشبیح کے اندر تشبیح کے اندر ہی کیا ہوگی غرابت ہوگی اچھا مشہور تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہے استعمال کرنے والا جس کی وجہ سے اس میں کیا آجاتی ہے غرابت آجاتی وَالْغَرَابَتُ قَدْ تَقُونُ فِي نَفْسِ شَبَحِ اور کبھی کبھار غرابت مانا نفس تشبیح کے اندر ہوتی ہے بِأَنْيَقُونَ تَشْبِحًا فِيهِ نَوْغَرَابَتًا بہی طور مانا کہ وہ ایسی تشبیح ہوتی ہے فِي هِنَوْغَرَابَتِن جس کے اندر ایک درجے کے ایک نو کی غرابت تشبیح کے اندر ہی ایک غرابت ہوتی ہے کما فِي قَوْلِهِ جیسے کی اس قول کے اندر ہے فِي وَصْفِ الْفَارَاسِ گھوڑے کی وصف بیان کرتے ہوئے گھوڑے کا وصف ایک شاعر بیان کرنا چاہتا ہے اور بتلانا چاہتا ہے بِأَنَّهُمْ مُؤَدَّبُونَ وہ کیا ہے بڑا بَأَدَبْهِ وَأَنَّهُ اِذَا نَزَلَ عَنْهُ سَاحِبُهُ اور جب اس کا مالک اس سے اتر جاتا ہے وَأَلْقَعِنَانَهُ اور ڈال لیتا ہے اس کی لگام کو فِي قَرَبُوسِ سَرْجِهِ قَرَبُوسِ کہتے ہیں زین دیکھئے ہوگی آپ نے گھوڑے کی زین کا اگلا حصہ بھی بلند ہوتا ہے اور پچھلا حصہ بھی بلند ہوتا ہے تو اس کو قَرَبُوسِ کہتے ہیں جو بلند کنارے ہوتے ہیں زین کے دونوں کنارے اور بات کیا کہتے ہیں صرف اگلے کنارے کو کیا کہتے ہیں قَرَبُوسِ کہتے ہیں جیسے وہ یہاں بتلائیں گے علامت افتادانی بھائی گھوڑے سے جب اترتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کی لگام کو کس میں فنسا دیتے ہیں وہی جو قَرَبُوس ہے زین کا جو اونچا کنارہ ہے اس کے ساتھ کڑا وغیرہ لگا ہو تو اس میں کیا کر دیتے ہیں لگام کو فنسا دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں تو وہ گھوڑے کی تاریخ کر رہا ہے کہ وہ گھوڑا بڑا باعدب ہے اور جب اس کا مالک اس سے اترتا ہے وَالْقَعِنَا نَحُ فِي قَرَبُوسِ سَرْجِهِ سرج کہتے ہیں زین کو اور ڈال دیتا ہے اس کی لگام کو اس کی زین کے کنارے کے اندر وَقَفَ عَلَى مَقَانِهِ تو گھوڑا کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پر یہ شاعر اپنے گھوڑے کی تاریخ کرنا چاہتا ہے کہ اتنا باعدب ہے میں اس کی زین کے ساتھ لگام اس میں رکھ کر چلا جاتا ہوں بان کر اور میں واپس آتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے جتنی بھی دیر انتظار کرنا پڑا اس احتبا احتبا کہتے ہیں والا نا بھئی کون بیٹھ کے دکھائے گا جی تم بیٹھو بھئی دیکھو بھئی جلسے میں جاؤ تم کیسے بیٹھ ہو گیا بھئی تھک گئے ہاں شب دباؤ پاؤں کو اپنے ساتھ پھوڑا بھئی ہاں دیکھو بھئی دیکھ رہے ہیں بھئی یہ صورت سب دیکھ رہے ہیں دیکھ لو بھئی یہ ساری تشبیح کا تعلق اس سے ہے بھئی یہ حالت اچھی طرح دیکھ لو نظر آیا بھئی اچھا بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں اور بات کیا کرتے ہیں رمال باندھ لیتے ہیں بقاعدہ ہاتھوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں مولانا کیا کرتے ہیں رمال باندھ لیتے ہیں اس حالت کو کہتے ہیں احتبا کیا کہتے ہیں احتبا کرنا اپنی پینڈلیوں کو دبا لیتا ہے کس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اپنی پشت کے ساتھ یعنی ملا دیا اس نے اپنے بدن کے ساتھ اس کو ملا دیا تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں گھوڑے کی زین پر لگام جو ہے رکھ کر چلا جاتا ہوں تو یہ گھوڑا میرے انتظار میں کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے اور اس کے موں میں وہ جو لوہے زین کا جو لگام کا جو حصہ موں میں ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے اس حصے کو یہ چباتا رہتا ہے میرے آنے تک بھئی اور یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کیا کیا ہو احتبا کیا ہو کیا کیا ہو احتبا بھئی دیکھو عجیب تشویح ہے احتبا میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی کیا کرتا ہے اپنی پنڈلیوں کو کس کے ساتھ بانتا ہے بدن یا کمر کے ساتھ مولانا باندیتا ہے تو یہ ملانا یا ہاتھوں کے ساتھ ہوگا یا کس کے ساتھ کپڑے کے ساتھ تو گھوڑے میں بھی دیکھو مولانا گھوڑے کے موں میں کیا ہے لگام تو جیسے احتبا کے اندر مولانا کپڑا دونوں طرف سے آرہا ہے اور کس کے ساتھ ملا رہا ہے کمر کے ساتھ اسی طرح احتبا کے اندر بھی یہ لگام کے دونوں کنارے آرہے ہیں اور گھوڑے کے موں کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں مولانا اس کے کمر کے ساتھ اور زین کے ساتھ بھئی کس کے ساتھ قربوس کے ساتھ ملا رہے ہیں تو قربوس کے ساتھ گھوڑے کے موں کو لگام کے ساتھ جو باندہ یہ اسی طرح ہے جیسے احتبا کے اندر کمر کے ساتھ بھئی تشبیح سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو کیوں کہتے ہیں اس میں غرابت ہے غرابت کہاں سے آئی کہتے ہیں تشبیح ہی کے اندر غرابت ہے کسی کہیں اور سے نہیں آئی بھئی تشبیح ہی کے اندر غرابت ہے کیونکہ دونوں والانہ الگ الگ چیزیں ہیں بھئی دیکھتے تو آپ دونوں ہیں اس طرح آدمیوں کو بیٹھے ہوئے بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں اور گھوڑے کو بھی اس طرح بندہ ہوا اکثر دیکھتے ہیں لیکن دونوں چونکہ الگ الگ ہیں تو ایک کے تصور سے کبھی بھی دوسرے کا تصور ذہن میں نہیں آتا بھئی جب اختبار کر لیتا ہے قربوس را کے فتحے کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر را کے سکون کے ساتھ شیر میں پڑھیں گے ضرورت شیری کی وجہ سے جب اختبار کر لیتا ہے اختبار کس کو کہتے ہیں مالانا وہ حالت جس میں بان لیتا ہے کپڑے کے ساتھ جب اختبار کر لیتا ہے کون اختبار کرتا ہے اس گھوڑے کی زین کا اگلا حصہ مقدم السر جہی گھوڑے کی زین کا اگلا حصہ کس کے ساتھ اختبار کر لیتا ہے بِعِنَانِهِ اپنے لگام کے ساتھ گھوڑے کی لگام کے ساتھ عَلَقَ الشَّكِيمَ عَلَقَ کا مہنہ چبانا شکیم کس کو کہتے ہیں آگے ذکر آرہا ہے شکیم وہ لوہے کا ٹکڑا بھئی مطن میں آرہا ہے آگے وہ لوہے کا ٹکڑا جو گھوڑے کے موں میں ہوتا ہے وہ چباتا ہے اس لوہے کے ٹکڑے کو الانسراف یہ انسراف لفظ ہے مالا نا انسراف ظائر زیارت کرنے والا جب تک زیارت کرنے والا واپس نہ آجائے یہ کیا کرتا رہتا ہے اس کو چباتا رہتا ہے جی الشکیم و الشکیمت یہ الحدیدت شکیم اور شکیمہ یہ وہ لگام کا لوہے کا حصہ ہے یہ الحدیدت المعترضت یہ وہ لوہہ ہے المعترضت جو حائل ہوتا ہے فی فم الفارسی گھوڑے کے موں میں وہ ارادہ اور ارادہ کیا شاہر نے بزائری زیارت کرنے والے سے نفس ہوں کس کا ارادہ کیا اپنی نفس اپنی ذات کا ارادہ کیا کہ جب میں واپس لوٹتا ہوں تو گھوڑا میرے آنے تک شکیم کو چباتا رہتا ہے شبہہ حیعت شاہر نے اس حیعت کو حیعت وقوع لگام کے واقع ہونے کی جو حیعت ہے فی موقع ہی اپنی جگہ میں لگام جو اپنی جگہ میں واقع ہے بھئے لگام گھوڑے کی ہے اور کہاں پر اس نے رکھی ہے قربوس کے اندر کس میں ہے؟ ہاں تو یہ جو اپنی جگہ پر لگام واقع ہے یہ من بیان ہے جگہ کا من قربوس اس طرح جی یعنی کہ زین کے قربوس میں لگی ہے ممتدن اس حال میں کہ یہ لگام کیا ہے وہ تشبیح ساری ذکر کر رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی اس حال میں کہ یہ لگام کھینچی گئی ہے الہ جانبی فام الفرسی گھوڑے کے موں کے دونوں جانب سے کھینچی گئی ہے اس یہ جو لگام کی حیعت ہے لگام کے واقع ہونے کی حیعت ہے اس کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ بھی حیعتی وقور سو بھی کس حیعت کے ساتھ؟ کپڑے کے واقع ہونے کی حیعت کے ساتھ موقع آہو اپنی جگہ وہ جو کپڑا اپنی جگہ واقع ہوتا ہے اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے بھئی کہاں واقع ہوتا ہے؟ کونسی جگہ ہے؟ اس کی کہتے ہیں من رخبتی المفتبی احتباع کرنے والے کے کپڑا کہا ہوتا ہے معلوانا احتباع کرنے والے کے گھٹنوں پر بھائی گھٹنوں پر گھوڑے کے کس میں واقع تھا موہ میں واقع تھا معلوانا تو یہاں اس کی کس کے ساتھ واقع ہے گھٹنوں میں واقع ہے ممتدن بھائی یہ معتمی دن نہیں ہے معلوانا کاتب کے غلطی ہے ممتدن لفت یہاں بھی ہونا چاہیے تو وہ کپڑا اس حال میں ہے ممتدن کھینچا گیا ہے کھینچا گیا ہے الہ جانب زہری ہی اس آدمی کے پوشت کے دونوں جانب تمہارا نا تشبیدی شاعر نے وہ لگام کو لگام کی جو حیعت تھی اس کو تشبیدی کس کے ساتھ کپڑے کی حیعت کے ساتھ سمت سعار الہتباع تشبیدی پھر استعارہ کیا احتباع کا اور احتباع کس کو کہتے ہیں وہو ان یجمع الرجل الزہرہ ہوکے ملائے جمع کرے اپنی پوشت کو وساقع ہی اور اپنی پنڈلیوں کو بسوبن اور غیری ہی کپڑے وغیرہ کے ساتھ لی وقوع اس کو یہ استعارہ کیا کس کے لئے مالا نا لی وقوع العنان فی قربوس السارجی وہ لگام جو واقع ہے کس کے اندر زین کے قربوس کے اندر اس کے لئے اس کا استعارہ کیا فجاعت الاستعارہ تو غریبتن تو آگیا استعارہ اس حال میں کہ وہ کیا ہے انوکھا ہے بڑا انوکھا استعارہ حاصل ہوا لغرابتی تشبیحی کیونکہ تشبیح کیا ہے تشبیح کی غرابت کی وجہ سے بڑی انوکھی تشبیح ہے کبھی ذہن میں نہیں آتی مالا نا تو دیکھو غرابت کس کی وجہ سے آئی انہوں نے کہا تھا استعارہ یا عامیہ ہوگا یا خاصیہ ہوگا عامیہ جس کو ہر شخص سمجھے خاصیہ جس کو ہر شخص ہر شخص جب نہیں سمجھے گا معلوم ہوا وجہ تشبیح کے اندر کیا ہے غرابت ہے یہ غرابت کہاں سے آئی کہتے ہیں یا تو تشبیح نفس تشبیح کے اندر کیا ہوگی غرابت ہوگی اور تبی کے بارے یہ غرابت کس کے استعمال کرنے والا اس میں غرابت پیدا کر دے گا دیکھئے خود بتا رہے ہیں وَقَدْ تَعْصُلُ الْغَرَابَتُ بِتَصْرُّفِنْ اور کبھی کبھار غرابت حاصل ہوتی ہے بِتَصْرُّفِنْ فِي اِسْتِعَارَةِ الْعَامِيَتِ یہ استعارہ عامیہ میں کیا کر لیا جاتا ہے تصارب کر لیا جاتا ہے کما فی قول ہی جیسے اس شعر کے اندر ہے معلونا شاعر کے اس شعر میں معلونا اخذنا اخذنا ہم شروع ہوئے بِأَطْرَافِ اطْرَافِ مراد ہے انواء بِأَطْرَافِ الْأَحَادِیثِ بَيْنَنَا وَسَالَتْ بِآنَاقِ الْمَسِيِّ الْعَبَاتِحُ ہم شروع ہوئے مختلف قسم کی باتیں کرنا ہم نے شروع کی مختلف قسم کی باتیں کرنا آپس میں وَسَالَتْ اَرْبَحْبَدِي بِأَعْنَاقِ الْمَسِيِّ کہتے ہیں معلونا جمع ہے مطیعتن کی سواری کا جانور مطیعتن کس کو کہتے ہیں سواری کا جانور معلونا یہاں اونٹ مراد ہے الْعَبَاتِحْ معلونا عباتِح جمع ہے عبطح کی یہ وادی کو کہتے ہیں معلونا جہاں سیلا بہتا ہو شاعر یہ کہتا ہے شاعر کہتا ہے ہم نے اور خاجیوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ حج کے بعد جب سب لوگوں نے تمام حج کے افعال ادا کر دیئے تو وادیاں جو ہیں وہ اس میں سارے خاجی معلونا اونٹوں پر سوار واپس جا رہے ہیں تو وادیاں بھری ہوئی ہیں اور اونٹوں کے اندر چلے جا رہے ہیں تو اب اس وادی کے بیچ میں اونٹوں کا چلنا اس کو تشبیح دے رہا ہے شاعر کس کے ساتھ سیلاب کے بہنے کے ساتھ کس کے ساتھ سیلاب کے بہنے کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے شاعر کیا کہتا ہے کہ جب سب نے مناسق حج ادا کر لیے واپس چل پڑے اخذنا بی اطراف الاحا اطراف کا کیا معنی میں نے کیا بھئی انوار اور اخذنا شروع کیا شروع کی ہم نے مختلف قسم کی باتیں بینانا آپس میں ہم مختلف قسم کی باتیں آپس میں کرنے لگے وسالت اور بہ پڑی بی آنا خلمتی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ الاباتح کیا بہ پڑی مولانا وادیاں سواریوں کی گردنوں کے ساتھ بہ پڑی بھئی دیکھو عجیب دیکھو تشبیح ہے وہاں اچھا اچھا یہ جمع ابتح ہونا چاہیے مولانا جمع ابتح نہیں الاباتح جمع ابتح اباتح جمع ہے ابتح کی وہ پانی کے بہنے کی جگہ ہے فیہ دقاق الحسا دقاق کہتے ہیں مولانا ریزے حسا کس کو کہتے ہیں کنکریم حسات کی جمع ہے حسا جس میں مولانا کنکروں کے ریزے ہوتے ہیں استعارہ استعارہ کی اشاعر نے سیلان سیول سیول جمع ہے سیل کی سیل کہتے ہیں سیلاب کو سیلابوں کے بہنہ الواقعات فی الاباتح جو کس میں واقع ہوتا ہے سیلابوں کا بہنہ سیلاب کس میں واقع ہوتے ہیں وہ سیلاب جو وادیوں میں واقع ہوتے ہیں ان کے بہنے کو تشبیح دی ہے اس کا استعارہ کیا ہے کس کے لئے استعارہ کیا اونٹوں کے چلنے کے لئے سیرن حسیسا ایسا چلنا حسیسا جو تیز ہو فی غایت سراتی بانتہا سرات پر سرات والا ہو المجتملتی علی لینین و سلاستین اور مشتمل ہو کس پر نرمی اور سہولت پر لین و سلاست کا ایک معنی نرمی اور آرام پر مشتمل ہو دیکھو وادی کے اندر جب سلاپ کا پانی بھی آتا ہے وہ بھی کیا ہے بڑی تیزی سے بہتا ہے اور بڑے نرمی سے بہتا ہے سہولت کے ساتھ سمجھ میں ہے اسی طرح وادی کے اندر اب اونٹ سارے چل رہے ہیں تو اونٹ بھی کیا ہیں بڑی تیزی سے چل رہے ہیں اور بڑے نرمی کے ساتھ چل رہے ہیں وَتشبیح اور یہ مالانہ وَتشبیح فیہا ظاہر و عامیون تشبیح اس کے اندر کیا ہے ظاہر اور عام ہے لیکن قد تصرف کی لیکن شاہر نے اس کے اندر تصرف کیا بیما افادہ اللطف والغرابتہ ایسے طور پر جس نے کس چیز کا فائدہ دیا لطف اور غرابت کلام میں لطافت بھی بڑھ گئی غرابت بھی پیدا ہو گئی کس طرح بھئی دیکھیں یہ استعارہ عام ہے شاعر نے کیا کہا کہ وادیاں بہ پڑیں سواریوں کی گردنوں کے ساتھ اور یہ چلنے کے لیے بہنے کا استعارہ عام ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ آپ کیا کہتے ہیں بھئی انسانوں کا ایک سیلاب امد آیا کہتے ہیں یہ نہیں کہتے بھئی اور یہ بھی کہتے ہیں والا نا اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ یہ عوام کا سیلاب آپ کو بہا کر لے جائے گا بھئی حکمرانوں کو کیا کہتے ہیں بھئی اپوزیشن والے کیا کہتے ہیں عوام کا سیلاب آپ کو بہا کر لے جائے گا پڑھا یا نہیں آپ نے والا نا تو دیکھئے تو یہاں بہنے کا ہے بہنے کا لفظ بول کر مراد کیا ہے چلنا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ سہارہ عام ہے لیکن شاہر نے اس کے اندر دو تصرف کیے دو مجاز عقلی دو جگہ انہوں نے کیا کیا مجاز عقلی کا استعمال کیا اس ناد غیر ماہوالہو کی طرف کر دیا کس طرح بھئی بتائیے نہر بہتی ہے یا نہر کے اندر پانی بہتا ہے لیکن آپ ہمیشہ کیا کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے اور یہ ہمیشہ اس وقت کہتے ہیں جب نہر بھری ہوئی ہو اگر نہر خالی ہو درمیان میں تھوڑا سا پانی چل رہا کوئی کہتا ہے نہر بہ رہی ہے نہیں پھر نہیں کہے گا معلوم ہو جب نہر بھری ہوئی ہو پانی بہ رہا ہو پھر کہا جاتا ہے نہر بہ رہی ہے تو شاعر نے یہاں اب وہ بادی کے اندر وہ بادی بہ رہی ہے یا وادی کے اندر وہ سواریاں چل رہی ہیں اور وہ بہ رہی ہیں لیکن شاعر نے بہنے کا اسناد کر دیا کس کی طرف وادی کی طرف وادیاں بہنے لگ پڑی ہیں تو دیکھو مجازِ آخلی کیا اسناد ہونا چاہیے تھا سواریوں کی طرف اور اسناد کر کس کی طرف دیا وادی کی طرف کر دیا یہ کیا ہے مجازِ آخلی دوسرا یہ تو تھا صراحتاً اسناد ایک زمناً اسناد ہوا مالانا زمناً اسناد ماری کی طرف ہونا چاہیے تھا اور زمناً اسناد کس کی طرف کر دیا گردن کی طرف کر دیا کس طرح بھئے وہ سواریاں چل پڑتی ہیں وادی بہ پڑی کس کے ساتھ بہ پڑی سواریوں کے ساتھ بہ پڑی یا ان کی گردنوں کے ساتھ بہ پڑی سواریوں کے ساتھ بہ پڑی یعنی یہ سواریاں بھی شریک ہیں وادی کے بہنے میں کیا جملہ انہوں نے کہا باہر لے کر آئے نا باہر مصابحت و ملابست سواریاں بھی ساتھ شریک ہیں کس کے بہنے میں وادیاں پہ پڑی ساتھ کس کے سواج لیکن کہنا تو چیز ساتھ سواریوں کے شاعر کیا کہہ رہا ہے سواریوں کی گردنوں کے ساتھ دیکھ پڑی مالانا تو وہ جو اسناد زمنی کرنا چاہیے تھا سواری کی طرف وہ سواریوں کی گردنوں کی طرف کر دیا سمجھ میں آرہا ہے بھر مشکل ذرہ تشکل دو مجاز عقلی کیا مالانا ایک تو مالانا مجاز عقلی اس میں کہ وادی کے اندر یہ کہنا چاہیے تھا سواریاں بہ پڑی لیکن شاعر نے کیا کہا وادیاں بہ پڑی تو سالت کا اسناد مطی کی طرف ہونا چاہیے تھا لیکن شاعر نے کس کی طرف کر دیا وادی کی طرف تو اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو یا غیر ما ہوا لہو کی طرف تو یہ کیا ہے مجاز عقلی یہ تو صراحتا لفظوں میں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سالت کا فاعل مطی نہیں ہے بلکہ کون ہے اب آتے ہو رہے ہیں دوسرا مالانا زمنن بھی اس مجاز عقلی لے کر آئے بھئی زمنن مجاز عقلی کس طرح کہ سالت بالمطی یہ کہنا چاہیے تھا کہ وادییں کس کے ساتھ بے پڑی سواریوں کے ساتھ بے پڑی مالا یعنی بھئی میں کہتا ہوں زید عمر کے ساتھ چل پڑا زید عمر کے ساتھ تو چلے کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے زید کی طرف لیکن یہ زید ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ معلوم ہوا سراحتاں تو فیل کا اسناد ہے زید کی طرف لیکن زمنن فیل کا اسناد عمر کی طرف بھی ہے کیونکہ عمر بھی چل رہا ہے یا نہیں اس کے ساتھ تو ایک ہے سراحتاں اسناد سراحتاں اسناد سالت کا کس کی طرف ہوا اب شیر کی طرف ہو سراحتاں سالت کا اسناد کس کی طرف ہے اباتح کی طرف وادیوں کی طرف وادیاں بہ پڑی تو سراحتاں ہے اباتح کی طرف اور زمنن معلومہ کس کے ساتھ بہ پڑی وادیاں بہ پڑی سواریوں کے ساتھ سواریوں کی طرف زمنن اسناد ہونا چاہیے تھا لیکن زمنن بھی اسناد کس کی طرف کر دیا سواریوں کی گردانوں کی طرف کر دیا تو یہاں دو اسناد ہیں معلومہ ایک اسناد ہے سراحتان ایک اسناد ہے زمنن سراحتان ہونا چاہیے تھا سواری کی طرف لیکن وہ کس کی طرف کر دیا وادی کی طرف زمین پھر اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا سواری کی طرف لیکن وہ کس کی طرف کر دیا سواریوں کی گردانوں کی طرف تو دیکھئے دو مجاز عقلی بڑھا کر انہوں نے اس کو غریب بنا دیا اس اسناد الفعلہ جب اسناد کر دیا شاعر نے فیل کا فیل کیا تھا آنی سالت یعنی سالت کا جو فیل ہے اس کا اسناد کر دیا الالاباتح کس کی طرف واباتح کی طرف کیا دون المتی متی کی طرف بھی نہیں کیا واناقہ اور ان کی گردانوں کی طرف بھی اس کا اسناد نہیں کیا حتی افادہ یہاں تک کہ فائدہ دیئے اس اسناد نے انہم تلعت الاباتح من الابیلی کہ وادیاں جو ہیں وہ بھر گئی ہیں اونٹوں سے بھئی اگر وہ یہ کہتا شاعر کہ وادی میں اونٹ بہ پڑے تو اس سے یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ وادی بھری ہوئی ہے یا بھری ہوئی لیکن جب اس نے کہا وادی بہ پڑی معلوم ہوا پوری بھری ہے اونٹوں کے ساتھ کیونکہ جب نہر بھری ہوئی ہو تو تب کہا جاتا ہے نہر بہ پڑی جب بھری ہوئی نہ ہو تو تو اس نے فائدہ دیا کہ وادیاں بھری ہوئی ہیں معنی اونٹوں سے کما فی قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر ہے وَشْتَ عَلَى الْرَأْسُ شَيْبَا شیبہ ہے قرآن میں شیبہ ہی ہے وَشْتَ عَلَى الْرَأْسُ شَيْبَا اور شولے مار رہا ہے میرا سر مالانا بالوں کی سفیدی کے اعتبار سے شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں بالوں کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں مالانا اور شولے مار رہا ہے میرا سر بالوں کی سفیدی کے اعتبار سے تو دیکھئے مالانا یہ شولے مارنا یہ شولے بالوں کی سفیدی مار رہی ہے یا سر مار رہا ہے مالانا تو اس اشتعال کی نسبت ہونی چاہیئے تھی شیب کی طرف لیکن نسبت کس کی طرف کر دی گئی تو اس نے کیا فائدہ دیا کہ پورا سر ہی گویا کے بالوں کا سارے سر کے بال ہی سفید ہو چکے ہیں کیونکہ بالوں کا محل ہے ہم نے بھی کیا کیا تھا ایک تھا سواری چل پڑی سواری بہت پڑی اور ایک کیا تھا وادی بہت پڑی تو ہم نے کس کی طرف کی نسبت مولانا محل کی طرف محل کی طرف نسبت کر دی محل کی طرف جب نسبت کی جائے تو وہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے امتلا کا وہ چیز اس میں بھری ہوئی ہے جیسے یہاں پر بھی مولانا یہ محل کی طرف نسبت ہوئی رأس محل ہے کس کا سفید بالوں کا مال ہوا پورا سر سفید بالوں سے بھر گیا ہے اس میں سیاہ بال باقی نہیں رہے وادخل الاناقا اور اسی طرح داخل کیا اعناق کو مولانا فی السہری کس کے اندر بھئی اعناق کو بھی داخل کیا چلنے میں زمین اثنات اس کی طرف کر دیا حالانکہ ہونا کس کی طرف چاہیے سواری کی طرف لئن سرعت والبطوع اس لئے کہ سرعت اور تیزی اور سستی جو ہے فی السہری ای بیلی اونٹوں کے چلنے میں یظہرانی غالباً یہ دونوں چیزیں ظاہران غالباً ظاہر ہوتی ہیں فی العناق کس کے ساتھ بھئی اونٹوں کی رفتار کا پتہ عموماً گردانوں سے چلے گا بھئی کس سے ہاں بھئی اونٹ چلتے ہوئے گردن ہلا رہا ہے تو جتنی رفتار ہوگی اتنی تیزی سے وہ گردن ہلاتا ہوا چل رہا ہوگا آناق کی طرف نشوت اس لئے کہ وَيَتَبَيَّنُ أَمْرُهُمَا فِي الْحَوَادِي حوَادِی جمع ہے حادیہ کی یہ بھی گردن کو کہتے ہیں اور ان کا معاملہ بھی یعنی سستی اور تیزی اونٹوں کے چلنے میں غالباً ظاہر ہوتی ہے گردنوں سے وَيَتَبَيَّنُ أَمْرُهُمَا فِي الْحَوَادِي اور ظاہر ہوتا ہے ان کا معاملہ کس ہے گردنوں سے یہ آتفیت وہی بات کرنا چاہتے ہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں اعناق کو ہوادی بھی کہتے ہیں اعناق کو ہوادی بھی کہتے ہیں وَسَائِرُ الْأَجْزَائِ اور باقی اجزاء سائر کا معاملہ باقی باقی ماندہ وَسَائِرُ الْأَجْزَائِ اور باقی اجزاء تُسْتَنَدُ إِلَيْهَا فِي الْحَرَكَتِ ان کی نسبت کی جاتی ہے گردنوں کی طرف فِي الْحَرَكَتِ کس میں؟ حرکت میں وَتَتْبَعُ حَافِسْ سِقْلِ وَالْخِفَّتِ اور وہ باقی آزاء جو ہیں وہ تابع ہوتے ہیں گردنوں کے کس میں؟ سقل میں اور سقل سقل السیری وَخِفَّتِ السیری تیز اور آہستہ چلنے میں چلنے کے بوجھل ہونے یا حلقہ ہونے میں نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ بھئے اُوٹھوں کے آہستہ چلنے کا پتہ گردن سے چلتا ہے باقی آزاء سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سابع ہوتے ہیں تو حرکت کی نسبت ان کی گردنوں کی طرف کیج گئی ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے سمجھ میں آئے ہیں بھئے؟ اور باقی آزاء اس تیز اور آہستہ چلنے میں اس کے تابع ہیں اگر گردنیں تیزی سے ہر چل رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ باقی اجزاء بھی تیز اور گردنیں آہستہ حرکت کر رہی ہیں تو معلوم ہوا باقی اجزاء بھی آہستہ ہیں آمانا ہاڈا ہوا المراف اللہ تعالیٰ محطیقت الکلام موسیقی